السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ذات السلاسل میں بنی قضا کے دو قبیلے لخم اور جزام آباد تھے لخم مالک بن عدی بن حارس کا لقب تھا اسی کی طرف یہ قبیلہ منصوب ہے جزام لخم کا بھائی تھا اس کا پورا نام عمر بن عدی ہے بعض حضرات کی رأہ یہ ہے کہ یہ سریعہ بنی عزرہ اور بنو القین کے ساتھ پیش آیا یہ بھی بنی قضا کے دو قبیلے ہیں دوستو یہ اس سریعہ کی بات ہو رہی ہے جسے سریعہ غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے جو واقعہ اس موقع پر پیش آئے ان کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی قضا سے تعلق رکھنے والے بعض قبل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور ان کی سرکردگی میں ایک دستہ بنی قضا کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور فرمایا کہ کپڑے اور ہتھیار لے کر میرے پاس آ جاؤ میں حاضر خدمت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک فوج کا قائد بنا کر روانہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تمہیں مال غنیمت سے نوازے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا ہے بلکہ مجھے یہ دین پسند ہے اس لیے میں مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اچھا مال اچھے انسان کے لیے ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو افراد پر مشتمل ایک دستہ تشکیل دیا ان کے ساتھ تیس گھوڑے بھی تھے یہ لوگ ذات السلاسل کی طرف روانہ ہوئے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت مرحمت فرما دی تھی کہ وہ راستے میں پڑھنے والے ہم خیال قبیل سے بھی گفت و شنید کریں اور ہو سکے تو انہیں اپنے ساتھ لے لیں دستین کی تغیل مصافت تائے کرنے کے بعد یہ دستہ شام کی سرحد پر واقعہ ذات السلاسل تک پہنچ گیا وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے تہے پایا کہ حضرت رافع بن مقیس الجہنمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس درخواست کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں روانہ کیا جائے کہ مزید آدمی بھیجے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو افراد کا ایک دستہ تشکیل دیا اور اسے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ذات السلاسل کی طرف بھیج دیا اور انہیں یہ بھی نصیت فرمائی کہ عمر بن العاز سے جا کر ملو اور اتفاق و اتحاد کو پیش نظر رکھو اس دوسرے دستے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے اس طرح مسلمانوں کی تعداد پانچ سو ہو گئی جو دشمن کے مقابلے میں نہایت ہی کم تھی مسلمانوں نے بنی قضا کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی دشمنوں کو پتا چلا تو وہ دم دبا کر بھاگ گئے حملہ کرنے کی نوبت نہیں آئی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ دو سو صحابہ کی قیادت کرتے ہوئے ذات السلاسل تک پہنچے اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے ملے نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ امامت کریں مگر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ فوج کے امیر بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں بلکہ آپ ہماری مدد کے لئے یہاں تشریف لائے ہیں آپ کو امامت کا حق نہیں ہے میں امیر ہوں مہاجرین نے کہا نہیں آپ اپنے دستے کے قائد اور امیر ہیں ابو عبیدہ اپنے دستے کے امیر ہیں مگر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہی کہتے رہے کہ تم لوگ ہماری مدد کے لئے آئے ہو الگ سے تمہارا کوئی دستہ نہیں ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نرم مزاد اور بلند اخلاق کے حامل انسان تھے جب انہیں یہ احساس ہوا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے سے پیچھے نہ ہٹیں گے تب انہوں نے امامت کا اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عمر مطمئن رہو میں امامت نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت مجھے جو نصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم اپنے ساتھی سے ملو تو اس کے ہم خیال رہنا اس سے اختلاف نہ کرنا میں تمہاری ہر حال میں اطاعت کروں گا چنانچہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرتے رہے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جہلیت ہی سے مضبوط رائے کے حامل انسان سمجھے جاتے تھے یہاں بھی ان کا یہ وصف نمائی رہا چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مرضی کے علل رغم متعدد فیصلے کیے اور ان فیصلوں پر مضبوطی کے ساتھ قیم بھی رہے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلانی چاہی کیونکہ راتیں سر تھی اور سردی سے بچنے کا واحد ذریعہ آگ تھا مگر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلانے سے سختی کے ساتھ منع کیا حضرت صحابہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے درخواست کی کہ وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھائیں مگر انہوں نے ان دونوں حضرات کی بات بھی نہیں مانی یہ بھی ہوا کہ جب بنی قضا کے لوگ مسلمانوں سے ڈر کر بھاگے تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے ہوئی کہ ان کا پیچھا کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ لوگ قتل ہوں یا گرفتار کیے جائیں مگر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے سے بھی اتفاق نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ سب لوگ واپسی کا راستہ فکر لے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مدینہ واپس آئے تو یہ دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بیان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس سے دریافت فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے تعاقب سے میں نے اس لیے روکا تھا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر ہم نے ان کا تعاقب کیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ ان کی مدد کے لیے آ جائیں اس صورت میں ہمیں خود نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا آگ جلانے سے میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ آگ کی روشنی میں دشمن ہمیں دیکھتے اور ہماری تعداد کا اندازہ کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں فیصلوں کو سرحا اللہ اکبر اللہ تو دوستو یہ تھا سریعہ جو آپ کے ساتھ شیر کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں سریعہ غزوہ ذات السلاسل دوستو یہ سریعہ مادی جماد السانی سن آٹھ ہجری میں روانہ کیا گیا تھا جس جگہ یہ سریعہ بھیجا گیا تھا وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جس کا پانی سلسال یعنی نہایت خوشگوار تھا اسی مناسبہ سے اس سریعہ کو ذات السلاسل کہا گیا ہے بعض علماء محققین نے کہا کہ سلاسل سلسلہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے زنجیر اور بیڑی کفار اور مشرقین نے لڑکنے کے لیے اپنے پیروں میں زنجیریں ڈال لی تھی تاکہ وہ جنگ کے میدان سے رائے فرار اختیار نہ کر سکیں تیسری تحقیق یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کی زمین ریتری تھی سلاسل تل حقیقت اس ریت کو کہتے ہیں جو تیعے بطیع جمعی ہوئی ہو یہ علاقے مدینہ سے دس دن کی مصافت پر ہے تو دوستو یہ غزوہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت نبوی کو آپ کے سامنے لائے جائے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ نے اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اگر پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں مزید سننا چاہتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکسے ویڈیو کے اندر دوستو تب تک اللہ حافظ جزاق ملوخے